بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم میں ہوں کیسا ہے ملک آپ لوگ ساتھ سروننگ انجینیلی ڈیزائنی انفرامیشن بیٹھا ہوس ہے دوستو آج ہی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے سیور لائن کی پلان پرفیل کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا پرینٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں اس کو پی ڈیایس میں آپ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا بلیک ان وائٹ کلر کلر آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا سکیل آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ اوپر یہ پلان لگا ہوا ہے سارا اس کے پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے اور نیچے ساری اس کے کمپلیٹ پلائیل بنی ہوئی ہے اس کے درمین ورز اس کے ڈسٹنس وغیرہ پلائنٹ اور نیچے پورا آتے ہیں تو اس کے کمپلیٹ ڈیٹا بنا ہوئی ہے پلائنٹ اور پوری سلوپس وغیرہ کے ساتھ پوری کمپلیٹ اس کی برکی ہوئی ہے ساری چیرشوٹ اس لاهم کو آپ کیسے بنا سکتے یہ آپ دیکھ آٹو کیٹ یا ہم نے اس دوسری پروفائر کے اوپر یہ پروفائرز اللہ اس ویڈیو hablando میں نے آپ کو بتاہی ہی کہ آپ اپنی پروفائرز کا اس کا سکیل کیسے بنا سکتے ہیں ب Cheryl110 1010 ponto کیسے بنا سکتے ہیں ووسیٰone کا سکیل کیسے بنا خیال ایکشیل سے بنا سکتے ہیں ایکسل کی свیٹ کیشیٹھ کے اوپر وہتن وہ رہی چاہتے ہیں آپ کے جب اور پاست سار crossed Breaking Whichطرق پر آلے ملوم سیورلائنه کے اس دو تین ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے کہ سیور لائن کی ہم نے جو ڈراؤ کی یہ پروفائل یہ والی پروفائل اس کا ہم نے ادھر ایکسل کے اندر پورا ڈیٹا بنایا ہے یہ بلاٹ آٹوکیٹ بلاٹ فارمیٹ ہے جس کے اندر آجنٹل سکیل اور ویڈیکل سکیل سکیل کے مطالبی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ آپ اس کو کیسے میں نے اس کی ڈیٹیل آپشیٹ آ آٹوکیٹ کے اندر اندر سکیل پر بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گی اور اسی طریقے سے سیور لائن کے مطالب کو بتایا کہ آپ سیور لائن کو بنا کے اس کے سکیل کو آپ کیسے ایڈججز کریں گے اور ان کے جو وغیرہ وہ آپ کیسے ایڈر سے اس کو لگائیں گے اس کے مطالب پوری ڈیٹیل کے ساتھ میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیو کے متعلق ساری چیزیں ملتی رہے پلان پر فائل کے متعلق تو اس کی ویڈیو ہماری کافی لبی ہوگی وہ سبسکر اس کے دیوستے ہو جائے اگر آپ نے ویڈیو کو سارے پارٹس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرائنز ہم نے کیسے بنائیں گے اس کا کیا طریقہ ہوگا تو اس کے متعلق آپ کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں پلان آپ نے کیسے بنائیں گے پر فائل کیسے بنائیں گے پر فائل کا آپ نے سکیل کیسے عیسٹ کرنا ہے اس کے لیے اس حال سے آپ نے کیسے لگا گیے تو یہ میری ویڈیوز کی جتنے حصے ہیں یہاں رہے ہیں اس کو آپ نے سب کو باری باری کمپلیٹ دیکھنا ہے اس پہلے والی ویڈیوز میری اپلوڈ ہے کٹری سسٹم چاہتے ہیں ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے بلکل ویڈیو سے تاکہ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز ہماری چاہتے ہیں سب سے پہلے میں نے مین اول کی لیول ڈیٹا شیٹ بنائی تھی اس کے اندر یہ سارا ڈیٹا ہم نے کمپلیٹ بنائی تھا سارا نورڈ لیول سرے کے ٹاپ لیول اپنے ڈرائنگ کے ساپ سے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے آر سی سیٹ جو پیپ جا رہا تھا جو سیور لائل کا پیپ ہوتا ہے اس کی لیول شیٹ کو ہم نے بنائی تھا اس سے آگے ہم بنائیں گے ایک ڈیٹا دو کیٹ فارمیٹ کے لیے ایک فارمیٹ اسی طرح کا جس طرح ہم نے یہ پیچھے بنائے تھا اس کے اندر سٹیکشن مین اول مین اول ٹائپس وغیرہ سارا کچھ ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹا ہوئے گا اس میں ہاو ٹو کریئیٹ سیور لائن مین اول پروفائل ڈیٹا فار فام آٹو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ ہم مین اول کا بنائیں گے اور دوسرا ہم بنائیں گے سیور لائن کا اس میں دو اپشن ہوئے گی اگر آپ مین اول کے صرف پروفائل بنانا چاہتے ہیں تو مین اول کا پروفائل بنا سکتے ہیں سیور لائن کی پروفائل آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ادھر فائی فائی فیٹ کے اوپر بنائی تھی ڈسٹنس کام تھے اس کے لیول سو اگر آپ نے پروفائل کو کم ڈسٹنس اوپر بنا لیا تو اس کے لیے ہم ادھر سے اس کی جو پروفائل ہوگی وہ بھی ڈرہ کر سکتے ہیں دنوں میتھر میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے اندر جو ہمارے پاس مین اول کی پروفائل ہوگی اس کے اندر اسٹیشن میڑ ہول مین اول ڈسٹنس آئی بیٹی آؤچر میڑھول کا ٹاپ لیول میڑھول کا کہا ڈے وال میں ڈے وال کے سلوٹ جو میں ڈے وال سلوپ جائے گی ایکسیویشن جو ٹاپ لیول جیتر سے ہماری اسٹیویشن ہوئی تھی اور ایکسیویشن کا بیٹ لیول جیدر ہم نے ایکسیویشن کر کے نیچے بیٹ تک جانے ہے اس کا لیول ہوئے گا اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلاٹ ٹو کیڑ فارمیٹ ہے یہ ہے یہ پلاٹ ٹو کیڑ فارمیٹ ہے اس کے اندر پلاٹ اس میں دو چیزیں میں نے اور ہے آپ کو بتاؤں گا سکیل کے منطقی کہ پلاٹ سکیل ہاریزنٹل آپ کیسے لگائیں گے ویٹیکل آپ کیسے لگائیں گے بہت امپورٹیٹ چیز ہے اس چیز کو آپ کے اگر سمجھ لیا تو یہ آپ کے جو سکیل والا کنسیپٹ ہے یہ آپ کا اس میں کلیر ہو جائے گا تو اسی طرح آگے مینول کی ٹاپ کی پروفائل لیول ہم اس سکیل کی مدد سے تر لگائیں گے ایکسیویشن کی ٹاپ لیول لگائیں گے انورس لیول لگائیں گے اور ایکسیویشن کا پیک لگائیں گے تو یہ بیٹ ہمارا ورٹیکل اور ہاریزنٹل دونوں سکیل کے ساپ سے ہوئے گا تو یہ اس چیز کو آپ نے ٹوٹل کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور میری ویڈیو کو بھی آپ نے لائک ضرور کر دینا تو در آپ دیکھ رہے ہیں کسی طرح ہم نے اس کے نام رہا دی ہیں اے بی سی ڈی ای ایس لے کے پی تک ون ٹو تھری بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو سانی ہے جس طرح سے تو یہ نام اس لیے رکھ جاتے ہیں کہ آپ نے آگے جب فارمولر لگانا ہوتا ہے تو وہ آپ بتا سکے کہ ڈی مینس ای کرنا ہے ایف ڈیوائیڈڈ بائی ڈی کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کی ادھر اوپر آ جائے تو یہ فارمیٹ آپ کو پیچھی ویڈیوز کے اندر ہی میں کمپلیٹ بتا چکا ہوں تو ادھر بھی آپ نے یہ فارمیٹ آپ نے اس طرح بنا دینا ہے دونوں بنا لینا میں نے دو بنائے ہیں ادھر مینول کی پروفائل بھی بنائیے اور سیور لائن کی پروفائل بھی بنائیے سیم تو سیم یہ ہے اس پہ آگے تاکہ ڈیٹا کا لنک لگا کے رکھیں تاکہ ہم جو بھی آپ کے مین ہولز کی ادھر جو چیننگ آئے گی وہ آپ کی اس کے اندر چیننگ آ جائے تو آپ نے اس ایس اکلٹو کرنا ہے سب سے پہلے اسٹیشن ہے آر ڈی ہے تو آپ نے آر ڈی والے کالم کو ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے انٹر کر دینا ہے اور اس کو لاس ٹک جہا رہا ہے آپ کا آر ڈی آپ نے ادھر تک اس کو نیچے تک لگا دینا ہے یہ آپ کی ساری آڈیز آ جائیں گی جیدر آپ کا اینڈ ہو رہا ہے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے ادھر سے اس کو delete کر دینا ہے یہ ہماری eleون پلس سلو زرہ تک آ رہی ہے آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے اس کو select کرکے اور write-click کرنا ہے format ել کے اوپر جانا ہے numbers کے اوپر آ جانا ہے اس سے custom کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس کا آڈی کا format زرو زرہ گرہing یہmana運ی میں آپ کو بت해야 ہوں یہ فی tires unit کے اندر ہے یہ آپ کا آ جائے گا ادھر آپ دیکھیں گے تو آپ کے وہی ایم ایچ لیور شیٹ اے سیون جو ہماری ایم ایچ لیور شیٹ آ رہی ہے اس کے جو آر ڈیز ہوئیں گی وہ ادھر آ جائیں گی اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد آگے آ جائنا ہے کہ ہمارا میل اور کا نمبر ہے آپ نے اس او کلٹو کرنا ہے اور ادھر سے میل اور کا نمبر کو آپ نے سیلیکٹ کر کے وہ نیچے تک ادھر تک لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر دیکھ رہے ہیں ہ مال کے ڈھیصو زیادہ مرپا ہوا تو آپ نے اس سے ایک پڑی کافی کر لینا ہے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے اور بگا آپ نے اặngے کے کو اس کو ایجازا ہے اور یہ سامن PETER کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس سارے نمبر کو آپ نے سیمی نمبر کو آپ замیے ایجاز ریٹ کرتے ہیں اور نمبر ہے مہیل اور تیسٹنز کا تک مثلا تو آپ نے کیسے آپ نگل دائیوٹ کہد ہوئے خوفی رہا تھا یہ مرپاس اس طرح جاتا کیا دینا ہے اور اس کو ڈبل کلک کر کے نیچے تک لگا دینا ہے اسی طرح اس کا جو فارمیٹ جا رہا تھا اس کو بھی آپ کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دیں اس کو آپ کسی ہو جگہ پیسٹ کی دیئے ادھر کریں گے تو وہ آپ کا اگلے والا فارمیٹ بھی سیم تو سیم بھی ہوئے گا تو کاپی کر کے آپ نے اس فارمیٹ کو نیچے تک ادھر لگا دینا ہے وہی فارمیٹ آپ کا ادھر لگ جائے گا. اس کے بعد ادھر سے پائپ کا ڈائے ہے. پائپ کا ڈائے آپ میں ادھر سے اس کو سیل کو سلیکٹ کر کے اور اس کو کر رہا ہوں ادھر تاکہ بار پاس جو یہ فارمیٹ تھا وہ ادھر سے ختم ہو جائے. پائپ کا ڈائے بھی آپ نے ادھر سے ایزو کرٹو کرنا ہے اور جو ہم آپ پائپ کا ڈائے جا رہا تھا. یہ ڈویلو انچ کا جا رہا تھا. آپ نے اس کو ادھر سے سلیکٹ کر کے اور ادھر لگا دینا ہے اور ڈبل کلک کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کا فارمیٹ آپ کاپری کرنے میں اینچ کا جو سین لگا ہوا تھا اس کو آپ نے ادھر کسی جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے اور فارمیٹ پیٹٹر کے ذریعے یہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ آپ کا سیم ٹو سیم وہ ہی فارمایٹ ادھر سے آتا جائے گا سارا تو اس کے بعد ہم جڈے انا 있으니까 اس کو بھی اگر سی دیڈتو کرنا ہے اور ڈا آف مین اور فور فٹ کا جارہ ہے آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے اور اسے ڈبل کلک کر دینا ہے دبل کلک کرنے کے بعد یہ fit والا سین ادھر لگا ہوا ہے آپ نے اسی fit والے سین کو فارمیٹ پینٹر کے ذریعے end تک آپ نے لگا دینا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے گے main hole کے top level ہیں آپ نے اسی طرح اس کو is equal to کرنا ہے اور اس sheet پر آ جانا ہے main hole کے top level یہ جا رہے ہیں جے والے کارا آپ نے اس کو اسے select کر لینا ہے اور انٹر کرنا ہے اس کو ڈبل کلک کر دینا ہے end تک تو یہ آپ کا links سلکھتا جائے گا سارا پورا لنکس کے ذریعے سارا کام ہوئے گا اس کے بعد ہے مین اول کا بیڈ لیول آپ نے اس کو بعد بھی ایز اکلٹو کرنا ہے مین اول کا بیڈ لیول آپ نے دس سے دیکھ لینا ہے آپ کو پاس کتا جا رہا ہے تو یہ مین اول کا بیڈ لیول جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین اول کا بیڈ لیول ہے اینڈ والا کالم تو آپ نے اس کالم کے دس سے سلک کرنا ہے تو ادھر اپنے دس کو لگا دینا ہے تو اس سے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے نیچے تک لے آ نا دائے اس کے بعد ماین ہول کی سلوپ ہماری کتنی جاری ہے سلوپ آپ نے کرنا ہے اس ایkap 초 کیارائی ہے اس لوم جاری تھی ہماری یہ واہل یہ سلوپ جاری ہے اس کو بھی آپ نے ا眼زے سے ڈبل کلک کر کے اور نیچے تک کلیر کر دی ہے اس کے بعد ایکسیویشن کا ٹاپ لیول آپ نے اجز اس اگرائی ایکسیویشن کا ٹاپ لیول ہمارے پاس آ رہا تھا یہ ایم والا کالم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایم والا کالم پہلے سیل کو زیرو پلس زیرو آئیڈو بالے کو سیلیک کر کے آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ ڈیٹا اس اکلٹو لگانے کا مقصد دی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے ادھر سے جو بھی ڈیٹا آپ کا چینج ہوئے گا تو اس شیٹ کے اندر آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا آپ جبارہ اس کو ٹرک کرنا چاہیں گے تو ازیلی کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دے کر اس کے بعد آپ نے ایکسیویشن کا جو بیڈ لیول ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے آجانا ہے ادھر ایسی ایکسیویشن کا بیڈ لیول ابھی ایکسیویشن کا بیڈ لیول آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا آ رہا تھا یہ تو آپ نے یہ ایکسیویشن کا بیڈ لیول آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس لیچے تک آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہمارا ہے ادھر سے اب ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پورے ڈیٹر کو اور اس لیچے یہ ہمارا ڈیٹا ادھر آ جائے گا سارا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسے رائٹ کلک کر کے پوری ٹیبلز کو اینڈ تک آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور جسے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اوپر آنا ہے اور جسے بارڈر سوپر آکے اس کا بارڈر آپ نے جسے کمیٹ کر دے گی یہ سارا بارڈر ہمارا اب ہم آ جاتے ہیں اپنا پلارٹ ٹو کیٹ فارمیٹ سیکشن کی پر آپ دیکھ رہے گی ہمارا فارمیٹ سیکشن ہے اس کے اندر کیا ہے پر آٹا سکیل ہے ہریزنٹل پر آٹسکیل مٹکل ہے مین ڈال ٹاپ پروفائلز لیول یہاں ہمارے پاس ایکسیوشن ٹاپ لیولز پروفائل ہے ان ورڈ لیول کی پروفائل ہے اور میک کی پروفائل ہے یہ سارے پروفائل کو ہم ادر اس کا فارمیٹ بنایں گے اور آٹو کایٹ کے اندر اس کو ڈروپ کریں گے تو یہ اس کو اس کی لیے ہم ادر سے اپنا سکیل بھی لگائیں گے اگر آپ فانل ون کو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اور باقی چیزیں بھی کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہرزنٹل سکیل ہے سپوز میں کہتا ہوں ون ہے ہمارا سارا ون جا رہا ہے نچے تک ہم اس کو ون لگا دونے ورٹیکل سکیل بھی ہمارا ادھر سے ون ہے فیلال ون لگا کے اور میں ادھر تک انٹر کر دوں تبھی اس کے بعد ہم یہ والا فارمیڈ بناتے ہیں مین ہوگی تاپ فائل کا سب سے پہلہ ہم تاپ فائل اور ایک سوشن بیٹх کو لگائیں گے کہ وہ کیسے لگانا ہے آپ نے اس ایک کرنا ہے تس س دور آپ نے ایک بریکٹ لگانا لگانا کے بعد آپ نے زیادہ سے آجانا ہے یہ اسٹیشن کی اوپر آپ سیٹیشن آپ السلیٹ کریں گے ملٹی پلائ نگ بائی آپ سکیل کریں گا ہرزنٹل سکیل اسٹیشن کے اوپر آپ نے آہ ہریزنٹل سکیل کو ملٹی پلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بریکٹ کو Profes کر دینا ہے اور در آپ نے لگانا ہے انڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما انڈ اور اس کا پریکٹ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اور ایلیویشن ٹاپ ٹاپ مین ہول کا ٹاپ پور فائل یہ مین ہول کی جو ٹاپ لیولز ہے یہ جا رہے ہیں ایف کیوں پر یہ ایف ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ملٹیپلائی بھائی آپ نے اس کے سکل کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہریزنٹل کے لیے ہم نے ہم نے کیا اسٹیشنز کو اس کو اور اسی طرح ورٹیکل کے لیے ہم نے کیا اب اس کے جو ایلیویشن ہے اس کو ساتھ ہم نے کیا ورٹیکل پروفائل کو وہ در آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ اس کو ایک ہم احتیاطاً ایک پریکٹوری در لگا دیتے ہیں سٹارٹ میں اور اینڈ میں یہ آپ اس طرح اس کا فارمیٹ بنا دیں گے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کا ہمارا لیول آ جائے گا میلوں کا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سکیل بنایا ہے وان کا اگر میں اس کا سکیل کرتا ہوں تو پہلی آر ڈی کو پر تو ڈسٹنس کا فرق نہیں پڑے گا لیکن ایلیویشن کے اوپر اس کا ڈفرنس آ جائے گا یہ ٹو ٹو بھی سکیل آئے گا فائل کا سکیل آئے گا ٹین کا سکیل آئے گا جو بھی آپ سکیل لگنا چاہتے ہیں یہ ایلیویشن کے اوپر اس کا ڈفرنس آتا جائے گا دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کرنا ہے ڈبل بریکٹ لگا دیمی یہ ڈسٹنس ملٹی پلائٹ بائی ہاریزنٹل سکیل بریکٹ کو کلوز کر لیں اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ڈبل کاما سنگر کاما ڈبل کاما اس کے بعد اینڈ اس کے بعد بریکٹ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے آپ نے ٹاپ لیول میں اور جو ٹاپ لیول آ رہا ہے یہ ویالا لیول آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ملٹی پلائٹ بائی وٹیکل سکیل کر دینا ہے اور ڈبل براکر ساکھ سوپنوز کر کے انٹر کر دینا ہے تو اس کے بعد ڈبل کلک کر کے آپ نے نیچے تک آ جانا تو یہ آپ کا لیول بن جا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے کہ ادھر سے ہم نے ون لکھا ہوئے ادھر ہم اگر سکیل کو ٹو کر دیتے ہیں سکیل جو ون لکھا ہوئے اس سکیل کا بھی فارمیٹ آپ سب سیم تو سیم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے جو ہم نے کیا تھا اس کو ہم ادھر سے ختم کرتے ہیں دونوں اس دونوں فارمیٹ کو ادھر سے ہم ختم کرتے ہیں اور ادھر سے ہم یہ ون جو لکھا ہوئے آپ نے ادھر سے ایزو کا تو آنا ہے اور یہ ون کو اپنے سیلیک کر دینا ہے سیلیک کر کے انٹر کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے نیچے تک لیا ہے اب یہ اس میں یہ ہوئے گا کہ اگر آپ جب اوپر والا سکیل ایک ہی چین کرتے ہیں تو یہ آپ کا سارا نیچے تک چین ہو جائے گا جو بھی آپ اس کے رکھنا چاہتے ہیں وہ سکیل آپ کا چین ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایکسیویشن بیٹ کے اوپر سب سے پہلے درمیان والے بھی ہم نے اسی طرح لگانے ہیں چلے ہم درمیان والے بھی اس کو سارا پروفیز کو ہم بنا دیتے ہیں تو ایکسیویشن ٹاپ لیول ہمارے پاس جو آ رہا ہے اس کا ہمارے پاس آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح کرنا ہے جو اسے ڈبل بریکٹ لگا لینا ہے اور اس سے آپ نے آنا ہے سب سے پہلے سٹیشن کے اوپر ملٹیپلائیڈ بائی ہییزرٹل سکیل کوOf کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ڈبل کاما انڈ اور سٹاٹ کرنا ہے اور اس سے ٹاپ لیول ہی آ رہا ہے یہ ایکسیوشن کو ٹاپ لیول آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے کر دیانا اور اس سی اڈبل بریکٹ لگا کسی کو کر دیانا ہے اور اس کو اڈبل کلک کر کے نیچے تک پیسٹ کر دینا۔ اگر میری ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہم نے دونوں بنا دیئے ہیں. اوپر آپ یہاں فارمولا لگا دیں. ایم ایز اکل ٹو آپ کر دیں. اسے ڈبل بریکٹ لگا دیں. اور جیسے آپ نے کیا کرنا ہے? سب سے پہلا آپ نے اے اے کر دیں. ملٹی پرائیڈ بائی آپ کر دیں. یہ جا رہا ہے. آپ نے کر دینا ہے. اس کی بریکٹ کر دینا ہے. اور جیسے اسی طرح اس کا فارمیٹ آپ نے جو بنائے تھا ہے. اینڈ لگا کہ ڈبل کاما سنگر کاما ڈبل کاما اینڈ. اور جیسے آپ نے ایک بریکٹ اور لگا دینا ہے. اور مین اور کا ٹاپ لیول ہے. ایف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ہے یہ والا. وہ آپ نے ایف ملٹی پرائیڈ بائی آپ نے کر دینا ہے آئی کو. آئی ہمارے پاس آ جائے گا ادھر اور اس کو آپ نے ڈبل بریکٹ ساتھ کلوز کر دینا. یہ ہمارا ادھر فارمیٹ آ جائے گا آیا جو ہم نے پلاٹ کیا ہے. آپ اسے اسے کو دیکھ کے بھی نیچے لگا سکتے ہیں. اسی طرح N کا ان کو ڈبل کر دیں آپ نے کیا کرنا ہے A ملٹی پلائیڈ بائی کے وریکٹ کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور اسی طرح N ڈبل کاما سنگر کاما ڈبل کاما ڈبل کاما اینڈ اور اس سے آپ نے بریکٹ ایک اور لگا دینا ہے اور اس سے ہمارے پاس ایک سیوشن کا ٹاپ لیول تھا تو ایک سیوشن کا ٹاپ لیول مرپس تھا آئی کا تو آپ نے آئی تو یہاں سے آئی اور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ادھر کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی بیاکٹ کو کلوز کر دینا دونوں سے تو یہ آپ کا سیکنڈ فارمولا بھی ادھر آ جائے گا اسی طرح آپ اوک اوپل کر سکتے ہیں اوک اوپل بھی تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ اوپر سے بھی دیکھ کے اس سے بھی دیکھ کے فارمولے کو آپ سمجھ لگے کہ یہ فارمولا کس طرح لگا ہے تو او اس اکر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسٹیشن اے ملٹیپلائیڈ بائی ہمار پاس آئے گا کے یہ والا کے اور اسی طرح بریکٹ کلوز ہوئے گی ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈ اور اس سے آپ نے پریکٹ لگانا ہے اور اس کا انوارڈ لیول جو ہمارے پاس آ رہا تھا اس کا انوارڈ لیول اور انوارڈ لیول تھا ہمارے پاس ادھر ادھر مین اول کا بیڈ لیول تو یہ جی ملٹیپلائیڈ بائی آپ کریں گے ادھر سے آئی کو ایل کو ایل کر کے ایل لیول لگانا ہے اور انوارڈ لیول کے لیے پروفیل کا الہزہ چلے گا تو یہ ادھر آ جائے گا بیڈ لیول تو آپ نے اسی طرح نیچے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آنے کے بعد از ایکلٹو کرنا ہے وہی سیم تو سیم ڈبل آپ نے لگا دیمی فرمولہ سارا ڈبل ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے کے کر دیرنا ہے ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما تبرا ہے ہمارا یہ جی جی ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ورٹیل سکیر کر دیرنا ہے ڈبل بریکٹ لگا اس کو سکر دینا ہے اور اس کو آپ نے دبل کلک کر کے اور نیچے لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے پی کے اوپر جو اپر پاس ہے ایک سیمیشن کا جو بینڈ لیول آ رہا ہے اس کے ساپ سے تو آپ نے ایدھر سے ایزو کلٹو کرنا ہے اور ازر آپ نے ڈبل لگانی ہے اور سب سے پہلے آپ نے ارڈی ملٹی پلائیڈ بائی ہارزنٹل سکال اور اسے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی بریکٹ کو کر دینا ہے کلوز اور ادھر سے آپ نے اینڈ ڈبل کاما سنا ڈبل کامو آینڈ اور بریکٹ کو لگانا اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایکسیفشن ڈیبل میں کہ اہک سیفشن کی پہلی لیول ہے یہ لیول آپ نے سیلک کرنا ہے Offed By ورٹیکل سمچال اور بریکٹ لگا کر اس کو ادھر کلوز کر دینا اور اسے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ تو آپ نے اس کو نیچے تک لگا دینا ہے ابھی آپ دیکھنا ہے کہ ادھر ہمارے پاس جو ڈیسی میں ڈیجٹس ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اسے آ جانا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس بیڈ ایکسیوشن کے لیول یہ جگہ پہ آپ نے آنا ہے جو ہمارا لنکس لگا ہوا اس کے اوپر آپ نے سٹارٹ کدھر آ جانا ہے اور ادھر لکھنا راؤنڈ لکھنے کے بعد یہ فارمولاں کو پاس آ جائے گا آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جدرہ آر فائرٹ پہ ادھر آپ نے نکتے والا کومہ لگا گا گیا اور لگانے کے بعد آپ نے جدرہ ڈیسی میں لگانا چاہتے ہیں تھری لگانا چاہتے ہیں ٹو لگانا چاہتے ہیں فون لگانا چاہتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کی پرائیٹ کو کر دیں اب یہ آپ دیکھیں کہ ادھر حملہ ہی کیا تو ادھر یہ ورکن کو اس طریقے سے ان کو اس کے لیوز کو ادھر سے اگر آپ کے پاس شریعہ کے بعد ڈیجرس زیادہ آ رہے ہیں تو ان کو آپ اس طریقے سے اس کو ایجسٹ کر سکتا ہے جب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور یہ آپ نے ہم نے فارمیٹ بنا لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد ابھی ہم نے ادھر آٹو کیٹ کے اوپر آنا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیٹ ون جا رہی تھی ابھی ہم اس کی پہلے اس کی پلان ہم نے بنا لیا تھا اب ہم اس کی پروفائل کو ڈرا کریں گے پہلے اوپر پلان ہوئے گا نیچے پروفائل ہوئی سیور لائن کا تاکہ کمپلیٹ جس طریقے سے پوری رینز بنی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بنے گا تو آپ نے جسے نیو کے اوپر آ جانا ہے نیو شیٹ کو آپ نے جسے اوپن کر لینا ہے نیو شیٹ کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد اس کو پر سب سے پہلے اپنے لیئرز کو آپ نے لیئرز کو پر آنا ہے اس کی لیئر بنا دینی ہے مختلف جتنی بھی لیئرز ہیں آپ نے دو چار پانچ لیئر اس کی بنا دینی ہے سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ ہماری لیئر آئے گی ادھر ایف ٹو کر دیں اس کو اور ٹیکسٹ کی اس کا کلر آپ جو دینا چاہتے ہے نمبر ٹو کے اوپر آپ ایف ٹو پریس کر دیں اور اس کا پروفائل ٹیمپلیٹ کر دیں اس کا کلر آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں ریٹ رکھنا چاہتے ہیں وائٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کر دیں لینڈ بیسٹ بھی کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر کے اوپر آپ اس کے لہے دیں اس کا انوائیڈ لیول یا شاٹ میں آ جاتا ہوں آئی اور اس کو میں ادھر سے کروں گا آئی ایل اور اس کا کلر میں ادھر سے ریٹ کر دوں گا آپ ریٹ کلر کر دیں اس کا اور اسے اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ ایک سیویشن لیول اس کا کلر آپ اسی طریقے سے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا میں اس کا جیلو کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکس چمر پاس جو اس کے در لیر آئے گی وہ آئے گی ٹاپ لیولز کی اس کا کلر بھی آپ ادھر سے چینج کر دیں ماجینڈا کر دیں تو اور سی طریقے سے نیو لیئرز آپ نے دو چار اور اس میں کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کا آ جائے گا بیڈ لیول اس کے بعد آ جائے گا آپ کا مین ہول ایم میچ مین ہول کا جو بھی آپ کلر رکھنا چاہیں گے وہ آپ رکھ لیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی باقی بھی چیزیں لیئرز کو بنا دینا ہے یا آگے اس میں اور بھی لیئرز آئیں گی وہ آپ نے اس میں ساری ایڈ کر لیں تو لیئرز بنانے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹے کو پڑا جانا ہے اور اس سے مین ہول کی ٹاپ پروفیل جا رہی ہے ٹاپ پروفیل جا رہی تھی اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یا آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کپی کرنا ہے ابھی سکیل ہمارا وان ان وان کا ابھی ہم اپنی پہلے ٹیمپلیٹ بنائیں گے اور اس کے بعد اس کا سکیلز وغیرہ کو چینج کر کے آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے ٹاپ لیول تھے آپ نے ٹاپ پروفیل کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور پولی لین کی کمانڈ لے لینا ہے اور اس کو اپنے ادھر پلات کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ پلات ہو گیا سارا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے جو بینڈ لیول تھا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ایکسیویشن لیول کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ نے ٹیٹے کو پر آنا ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسیویشن لیول جا رہا تھا اس کو بھی آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ کو پر آنا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور اس کی جو ایکسیویشن کا جو لیول تھا وہ آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لینا سلیک کرنے کے بعد لیئر کو اور پولی لینے کی کمانڈ لینے ہی اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دونوں لینے ادھر پلات ہو گئی ہیں تو ابھی آپ نے فیلال اس کو ادھر اسی لیویس کو پر کرنا ہے اور ادھر سے بھی ہم اپنی ایک ٹیمپلیٹ کو جنریٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ان کے سکیل کو تھوڑا ایڈیسٹ کر کے اور ٹیمپلیٹ بھی ہماری آپ کو ڈاؤن ہوئی ہی ہے تو ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ادھر سے آپ نے ٹیمپلیٹ کو پہا جانے یہ ٹیمپلیٹ کی ہم نے ادھر لیئر بنائی تھی ادھر ایکسیوشن ڈیوال ڈسٹنس ویڈپلیٹ آپ بھی دیکھ رہے کہ تمپلیٹ کی لیو بنائی تھی تو آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے ایک ریکٹینگولر کی کمانڈ لینی ہے اور اسی شوٹ کی ہے آپ نے ادھر سے ایک ریکٹینگولر اس کی جنریٹ کر دیی ہے اس کو میں ایسے آف کرتا ہوں یو سی ایس کو سیٹین ساگئی سامنے مارے ڈسٹیب نہ کرے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفیل کی لین آگئی ہے ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن سے ایک لین آپ نے ادھر نیچے لگا دیں نیچے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے سب سے پہلے ادھر ایک لین اور لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا فیفٹی فیٹی ٹیو پر ایک ڈسٹنس لے لینا ہے یہ آپ اپنے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں اور ادھر اپنے اب ادھر مفتش لحظ کو لگا دینا ہے جو زیادہ یا کم ہوئے گی اس کو ہم بیچ میں سے ادھر سے ڈیٹ کر دیں گے ابھی لین لگی ہے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے آپ ٹیکسٹ کے اوپر ٹیکسٹ کی فیل آئے گی ٹیکسٹ کے اوپر آ جانا ہے اور دی پریس کرنا ہے ٹی پریس کرنے کے بعد آپ نے ادھر سب سے پہلے ادھر اپنے سٹیشن یا آر ڈی کا آپ نے نام لکھنا ہے یہ سٹیشن کا نام آگیا ہے ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکیل اس کا بہت چھوٹا ہے تو ادھر سے اس کو آپ نے ڈبل کلک سکیل کی کمانڈ آپ نے لے لینی ہے اور اس سے آپ اس کا فیفٹی یا ٹوئنٹی کے اوپر اس کا سکیل آپ نے ایڈیوزٹ کر دینا ہے یہ سکیل دیکھیں اس کا میں نے فیفٹی کو پر لگا کے اس کا سکیل ادھر میں نے لگا دیئے یہ ہمارے پاس آگیا اسٹیشنز اس کے بعد نمبر ٹو کے اوپر آپ نے اس کو اسی طرح کاپی کر لینا ہے اور ادھر سے کاپی کرنے کے بعد اس کا ایڈرس اوپر کرنا ہے اور اس کو اپنے ادھر اوپر سب کے اوپر لگاتے جانا ہے اور اس کے پھر بعد میں ہم اس کے نام کو ریپلیس کر لیں گے جو جو سے ہمیں چاہیے ہیں پہلے نمبر پر سٹیشن آ جائے گا سیکنڈ نمبر کو پر ادھر ہم اپنا کر دیں گے اپنا ایکسیوشن لیون یا بیڈ لیول تو اپنے ادھر سے بیڈ لیول اس کا لکھ دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے ایکسیوشن کو ٹاپ لیول دینا ہے ایکسیوشن کا ٹاپ لیول آ جائے گا اس کے پاس مہن ہول کا ٹاپ لیول ایم ایچ ٹاپ لیول اس کے بعد نیکس میں ہمارا ادھر یہ جو پوشن آئے گا ادھر ہمارے پاس آ جائے گا سلوپ جو اماری پیپ کی سلوپ جا رہی ہے وہ سلوپ آ جائے گی ادھر آجائے گا ہمارے پاس سیلنڈ اور اوپر آجائے گا ہمارے پاس اس کا ڈائیا ڈائیا آف پائک پھر آپ نے ادھر اسی طرح یہ سیمل بنا دینے اس کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس سارے چیزوں کو سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو تھوڑا سا اس کالم کو آپ نے بڑا کر دینا ہے کہ یہ لیبلز وغیرہ جو جا رہے تھے ہمارے وہ ہمارے ادھر بیش میں اس کے ایڈجسٹ ہو جائے آپ ٹیکسٹ وغیرہ بھی اس کا اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ آری سی ریکٹینگلور کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر تک آپ نے ریکٹینگلور کو دوبارہ ادھر لگا دینا اب یہ مزید بھی ہم ایک آت افرس کو ایڈجسٹ کریں گے تھوڑا سا بڑا کر کے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اسے آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے ان لائز کو اور یہ نیچے جو لین لگائی تھی ہم نے ان ڈبل لائن چھوٹی لائن اس کو آپ نے اسے سیلیکٹ کر کے اور اس کو ختم کر دینا ہے ان سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہماری پرفیل کی ایک ٹیمپلیٹ ادھر ڈراؤ ہو اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں گیا to اس چانل کو ضرور سیکھر لیجئے ویڈیو کو دائن سرور کھینجی اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے جو آپ نے جو لیئر guyے نئی سے gracias'vel یلام آپ نے grade کے 365 پر آ جاتا ہے ادھر سے آپ نے یہ جو لین لگائی ہے اس لین کو آپ nextAh personnes کرتے اور اوپر کا گیا ایک نئی لین میں اس سے اس کو ڈ staffing کرتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے ایک نئی لین کی اوپر گریٹ کی لین کے اوپر میں ایک لگا دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکیل ون ان ون کا ہے بہت چھوٹا سکیل ہے اس کا ڈسنس ہم آپس میں کلپلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ادھر نو فٹ کا یہ ڈسنس ہے لیکن اس کا جو ڈسنس آپس میں انٹرویل جو ہے وہ بہت کام ہے جب ہم اس کا پورا فل کمپلیٹ ویو دیکھتے ہیں تو یہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے اس کا سکیل بھی ہم ایڈیسٹ کر رہیں گے اور بار کی چیزیں تو سکیل سے پہلے ابھی ہم ادھر اپنے ایک گریٹس کو لگا دیتے ہیں ادھر آٹیز وغیرہ کو اس کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آف سیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ففٹی فٹ کا ہمارا آف سیٹ ہے پہلے میل اور دو میل آب یہ دیکھ رہے گا اوپر سے لینڈ کو بھی کلک کریں گو تو یہ لینڈ کو اوپر آ جائے گا دونوں میں ہمارے دی لیول ہے وہ ففٹی فٹ کو جا رہے ہیں یہ لیول آ رہے ہیں آپ میں اسوں کو کیا کرنا ہے اس لینڈ کو آپ نیچے تک آپ نے اس کو کر دینا ہے خیلے کو طرح کیاٹوں کہ ۔ بلک renovation لائ کے ادھر έڈر تک آپ نے اس کو کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے اس کو اس سے طریق کر دیتا ہوں اور میں جس کو Windows L7 ڈی نے ٹین فٹ کا چک دیتا ہوں میں زی ٹھری فٹ اور یہ زی ثری فٹ ہے چھوٹ کا بہت ہے скоро آپ اسے کو زیادہ کر دیتے ہیں پھائے اب کا یہ آپ نے سب کو اوپر ادھر آف سیٹ اس کے لگا دیلے یہ میں ہمارکنگ کرتا جا رہا ہوں آپ نے بھی کسی طرح کرنی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں یہ تو یہ ابھی لگ گیا ہمارا آپ نے کیا کہنا درمیان میں سے اس لینڈ کو آپ نے ٹرم کر دینا ہے ان لینڈ کو آپ نے دستے ٹرم کر دینا ہے اور یہ اوپر والی جو لینڈ ہم نے آف سیٹ لگایا تھا اس کو بھی آپ نے دستے ختم کر دینا ہے ریز کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی دیئے تو ابھی آپ یہ میرے چینل کو بھی آپ دستے ٹرم کر دیں اور یہ دیکھ رہا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب آپ پاس سفٹی فٹی فٹ کے ادھر مار کر رہا گیا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے ارے کی کمانڈ لینی ہے ارے کی سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ جتنی بھی آپ نے لینڈ لگائی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے کوئی بھی پاتھ آپ نے کوئی بھی لین آپ سیلیکٹ کر سکتے میں یہ والی لینڈ کو دستے سیلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر سے میجرز کو پر آ جاتا ہوں یہ میجرز کر دینا ہے اور ادھر ہمار پر ڈسٹنس ہے ففٹی فٹ کا تو آپ نے دستے ففٹی سیلیکٹ کرنے اور ایکسپلوڈ کر دینا ایکسپلوڈ کرنے کے بعد جتنے بھی ایکسٹر ڈسس آ رہے ہو سارے آپ نے در سے خطب کر دینا ہے چیزے ہمارے پاس ادھر اس کے مارکرز یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے یہ اسٹیشن کو اس کے بعد یہ کاپی کرنا ہے کاپی کر کے آپ نے ادھر ایک ادھر اس کو ادھر سینٹر کو پر لگا دینا ہے اگر یہ ہمارے پاس جو فرسٹ ڈسسنس جا رہا تھا آپ دیکھ رہا تھا کہ یہ والی جو لین ہے یہ ہماری ڈیرے ڈیرے والی لین جا رہی تھی تو آپ نے ادھر سے اس کو آپ نے روٹیٹ کر دینا ہے آر پblock کرنا ہے آپ نے ڈینٹی کے اوپر کریں گے تو یہ ہمارے پاس Station ادھر ڈینٹی کے اوپر آ جائے گا تک لکھا ہوا آپ نے اسے suitsے replace کر دینا ہے ڈцуبر click کرنا ہے اور ڈرو پلاس ڈیرے کے آڈڈ آپ نے ادھر لگا دی لی ہے تو یہ آر ڈی امر پاس آ جائے گی ادھر یہ بالکل اس طرح آپ نے اس کو سینٹر میں کر لینا ہے سینٹر میں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے دوبارہ ارے کی ارے کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور ارے پاتھ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس پوائنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس والی پاتھ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے میجرز آپ کا سیلیکٹ ہونا چاہیے اور ڈسٹس آپ نے اس کا فیفٹی فٹ آپ نے کر دیگا ہے فیفٹی فٹ کریں گے تو یہ آپ کا سارا اینڈ تک لگ جائے گا آپ اس کو سیلیک کر رہیں گے اور رائٹ کلک کر کے ایکسپلوڈ ایکسپلوڈ کر دے اس کو اس طرح آپ دوبارہ اس کو سیلیک کر کے اور ایکس پریس کر کے ایکسپلوڈ اس کو کر دوں تو یہ لیدہ لگا ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کی آجیز کو آپ نے چینڈ کر جائے گا یہ زیرو فٹی آ جائے گی ادھر ہمارے پاس آ جائے گا ون پلس اے پیس کر دینا ہے ون پلس زیرو زیرو ون پلس ففٹی دو پلس زیرو زیرو یہ آپ نے ساری آجیز کو اس طرح لگا سکتے ہیں لگا تو ہم لپس کمانڈ کو پر کی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر پلس والا آپشن نہیں آتا وہ اس کو بھی پھر پلیس کرنا پڑتا ہے تو دونوں آپشن کے اوپر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے جو انسا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کے آجیز کو ادھر سے ریپلیس کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے ساری آجیز کو اس سے ریپلیس کریں گے اور ادھر سے آپ نے اس کو ختم کر دینا تو یہ آپ کی آجیز آ جائیں گی یہ نیکس جو نیچے والی آجیز ہوں تھوڑا سا آپ نے اس کو سلیک کر کے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہماری آجیز لائے جائیں گے ساری ہماری ادھر سے ہم آئی ڈی کی کمانڈ لیتے ہیں تو اینڈ آجی تھی ہماری الیون پلس زیرو زیرو آپ نے دس سے دیکھ لینا یہ الیون پلس زیرو زیرو تک ہماری اینڈ آجی آگئی ہے آپ نے آجیز طرح لگا دینا ہے اس کے بعد یہ بیل لیول لگانے ہم نے اس میں انوائیڈ لیول لگانے اور باکشیزیں لگانے یہ آپ نے سارا ورکنگ آپ نے اس طرح ہی کی ٹیمپلیٹ میں کرنا ہے تو ابھی ہم نے ادھر لائن لگائی تھی دونوں ایک ٹاپ والی لائن لگائی تھی ایک ایک ایکسیویشن والی تو ابھی ہم ایکسیویشن کا جو ٹاپ لیول ہے اس کی بھی لائن لگائیں گے سکیل ہمارے پاس ادھر ابھی وان ان وان گئے آپ نے دس اس کو کپی کر لینا ہے پھر کپی کرنے کے بعد ادھر آپ کا پاس لیر بنی ہوئی ہے ایکسیویشن کا ٹاپ لیول ایکسیویشن کی ٹاپ آ دیے گی اس کے بعد یہ یہ یا بیڈ لیول جو ہوئے گا وہ آپ نے اس کی لائن بھی آپ نے لگا دینا ہے اسکو سیلیک کر لینا ہے سب کو ڈبل کلک کر کے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ پہ آنا ہے اور ادھر آپ نے لائن لائن کی جو جو لیر بنائی تھی اس کے اوپر آپ ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پولی لائن کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو آپ نے ادھر پسٹ کر دی رہا ہے لیپس کمینڈ کو پر آ جائیں ایدھر سے آپ نے آہ کونٹیکٹس پر آ جائے یہ کچھ ہوئی ہوئی ہے میرے پاس ایدھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ پی آر کی لیپس ہے اس کو آپ نے لوڈ کر رہنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا ذراہ دوں گا ہے اوپن کر رہنا ہے میرے پاس اسی طرح چونکہ لگی ہوئی ہے اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ایدھر سے اسی طرح آہ اس کو لوڈ کرنا ہے لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آرٹوکیٹ کو آپ نے سیف کرنا ہے اور سیف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اپن کرنا ہے اور جہاں تک ل specialize کنیں دیرا ہے اور ادھر سے آپ نے CM کو لوڈ کر رہا ہے تو یہ آپ کی لپس ادھر سے لوڈ ہو جائے گی اور یہ پرمنٹ لوڈ ہو گی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے ابھی ہم نے اس کا لیول لکھنے تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ادھر ہمارے پاس یالو لین جا رہی تھی یہ کیا رہا تھا رہی تھی ایکسیویشن کا Jay کر کے اور اس کے ادھر سے ڈسکرپشن وغیرہ چین کر دیں گے آپ یہ اپنے سابس پر اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ایکسیویشن کا ہمارا آ جائے گا یہ ایکسیویشن کی لینڈ جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پی آر پی آر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے انٹر کریں گا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے یہ یاروری لینڈ کو سلک کرنا ہے سلک کرنے کے بعد آپ نے ایک لینڈ ادھر نیچے لگانا ایک کلک آپ نے ادھر نیچے کر دینا کسی لگہ کے اوپر اور دوسرا کلک جو ہے نا آپ نے در سے یہ آپ پا جو جا رہا ہے ادھر سے آپ نے سینٹر کے اوپر آپ نے کرنا ہے جیسے سینٹر کو اوپر کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کے الیویشنز وغیرہ ادھر آ جائیں گی سارے نیچے اس کے آر ڈیز آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آر ڈیز آئیں گی ساری اور اوپر الیویشن آئیں گے آر ڈیز ہم نے چونکہ پہلے لکھ یہ تو ہمیں ایکسیویشن چاہیئے تو آپ نے ایکسیویشن اسی طرح لکھنے تو آپ نے نیچے والی یہ جو لین جا رہی ہے ساری اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے ختم کر دینا سارے الیویشنز کو اور یہ والے جو الیویشن جا رہے ہیں اس کا آپ سیز وغیرہ ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو رائٹ کلک کر رہے ہیں اور سلیکٹ سیملر کوپر آ جائیں یہ آپ نے سارے انیویشنیز سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے پراپرٹی کو اپر آ جانا ہے پراپرٹی آپ نے کیسے اوپن کرنی پی آر او آپ لکھیں گا تو یہ پراپرٹیز اوپن ہو جائے گی ادھر سے آپ اس کا جو بھی ٹیک سائید ہائٹ ہے وہ آپ ادھر سے بڑھاتے ہیں اس کی آپ ادھر سے چیک کرتے جائیں جہدر آپ پاس اوٹے بولاتا ہے ادھر کر دیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں فائیف رکھنا چاہتے ہیں سارے سیلیکٹ ہو میں آپ نے موو کی کمانڈ لے گی ہے ایم پریس کرنا ہے اور ادھر سے آنا ہے اور ادھر نیچے اس کو ادھر سیلیکٹ کر دینا ہے ادھر نیچے لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سی الیویشن یہ ہمارے اس ٹیبل کو پر بڑھے آ رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ کوئی بھی سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے سیلیکٹ سیمولر کر کے اور اس کے ٹیک سائٹ سوڑا سا مزید کام کر دینا ہے ایٹ کر دینا ہے یا آپ اس کا سیون کر دیں یہ سیون کر کے اور اس کو اپنے اسی طریقے سے دوبارہ آر ڈیس کے سامنے بالکل ادھر ایگزیکٹ ادھر آپ نے لگا دینا ہے یا ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے ایکسیویشن کا جو فرسٹ الیویشن ہوئے گا اس کو آپ سیلیکٹ کر کے اور تھوڑا سا آر ڈی کے سامنے ادھر ایمینول لے کر آکے اور ادھر آپ اس کو اس کے سیٹنگ ہوگیرہ ادھر سے کر دیں تاکہ یہ لین سے تھوڑا سا الادہ ہو جائے اور ادھر سے جو ٹیکسٹ ہے یا آپ کا پرنٹ کے اوپر وہ حضر آ جائے اس کے بعد ہی انوائیڈ لیویل ہے انوائیڈ لیویل یا بیڈ لیویل تھا ہمارے پاس ادھر یہ ایکسیویشن بیڈ لیویل تھا تو یہ انوائیڈ لیویل ہے کہ ہم اس کو چین کریں گے مین ہول کیوں کہ ہم بنا رہے ہیں مین ہول کی مین ہول کا بیڈ لیویل یہ ایم ایش کا بیڈ لیویل ہمارے پاس آ جائے گا ادھر سے آپ نے اسی طرح اوپر آ جانا ہے اور اس کا جو مین ہول کا بیڈ لیویل ادھر جا رہا ہو گا یہ انوائیڈ لیویل جس طرح ہے یہ انوائیڈ لیویل کو ہم اس سے سیلیک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو لین جا رہی تھی یہ ہماری جا رہی تھی انوائیڈ لیویل کی یا مین ہول کی بیڈ لین اس کو پر ابھی ہم نے مین مین ہول بھی لگانے وہ بھی میں بتاؤon گا آپ نے کیسے لگانے لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ بنا ہے پھر آپ نے پی آر کی coment لے لینی اور اسے آپ نے اس کو آپ نے سیلیک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ایک سب سے پہرے کلک آپ نے دی سب کے اوپر آپ نے اس کو میچ مسیم آپ کر دے کرنے کے بعد موف کی کمانڈ لے لیں اور اسے اس پورشن کو جتنی بھی جاری سی لائنس بغیرہ اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد موف کر کے اس کو اپنی جگہ کے اوپر ادھر ایڈجیسٹ کر دیں اسی طرح اپنے سچارٹ والا الیویشن بھی اس کا اسی طرح سامنے الادہ کر دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینور کا بیلی لیول آ گیا اس اس کے بعد ہے ایکسیویشن کا ٹاپ لیول یہ ہمارے پاس آ رہا تھا ایکسیویشن کو ٹاپ لیول یہ واری لینڈ تو آپ نے اسی طرح پی آر کی کمانڈ دوبارہ لے لینا ہے اور اوپر آنا ہے اور اس لینڈ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور نیسی آ جانا ہے ادھر ادھر آپ نے اس کو اسی طرح سیم تو سیم وہی پراسس آپ نے کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کے الیویشن کو لگا دینا ہے اور الیویشن کو لگانے کے بعد آپ دوبارہ اس کو اسی طرح سلیکٹ کرنا ہے ساری لینڈز کو اوپر لیئر اس کی علاقہ دینا چاہتے ہیں ایکسیوشن کو اوپر ہی یا ٹاپ لیول کو پر کرنا چاہتے ہیں تو ٹاپ لیولز کی کر دیں لیئر آ جائے گی ادھر سے آپ نے ہائٹ سیون پوائنٹ فیل جو رکھی تھی اس کو رکھیں اور ادھر سے آپ نے موف کی کمانڈ ایز ایز لے لینی ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اور آپ نے لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے جو وسٹ ہArthur ہوں گے اس کو آپ نے ایزر سے سیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ نے اس کو سلیکڑ کرنا دوبارہ تھوڑا سا آٹ ہو گیا ہے سلیکڑ کرنے کے بعد موف کی کمانڈ لینی ہے آپ نے اور اسی طریقے سے ادھر آپ نے ان کو لگا دینا ہے اور پہلاں جو ہو regard اس کو آپ نے اسی طریقے سے موف کرنا ہے اور تھوڑا سی لیند کے ان در اzر لے آ رہا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے اس کے آتے جا رہے ہیں اس کے اور کا ٹاپ لی اوپر والی لینی ہے آپ نے تباہ پی آر کی کمانڈ لینی ہے۔ اس کو ادھر سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر نیچے آپ نے کلک کرنا ہے ادھر اور ادھر آپ نے آ جانے ہیں ادھر سنٹر کے اوپریا ہے ادھر آپ اس کو لگا دیں یہ مین role کا ٹاپ لی اول آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس لیلز وغیرہ چین کرنا چاہتے ہیں اسی ٹاپ پر رکھنا چاہتے ہیں ٹاپ لی 폭ر سکو پر 스کر آپ نے اس کو سنٹر کے اوپر ادھر سے ایڈجسٹ کر دیرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پہلا لیول آپ نے اس کا ایڈجسٹ کر دی رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے الیویشنز وغیرہ ہم نے ادھر لگا دیئیں ڈرینگ کو آپ سیف کریں اس کے بعد آدھر سلوپ لگاتے ہیں لینس لگاتے ہیں اور ٹائ آفپ کو لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سلوپ لگانی ہے یہ سلوپ جتنے سلوپ جاری سال опять وہ آپ نے اپنے درستہ دیکھنا ہے وہ آپ نے اپنے ڈائنگ کو اوپر سے دیکھ لینا ہے ادھر آپ دیکھ رہے کہ ھائٹ beautiful zero mine کے سلوپ جا رہی ہے یہ سلوپ پر پھڑ یا رہی ہے سلوپ تو اس کو اسی طرح سے اس کے اندر لکھیں گے what آپ نے کیسے لکھنا ہے ادھر سے آپ copy کر لیں ادھر سے یہ اور یہ سلوپ جو آپ نے لکھا ہے اس کا لوپ لیا ہے ادھر اس جگہ کے اوپر ایک لگا دیں اور ادھر سے آپ اس کا select کر لیں اور دس سے سلوپ والا جو ہماری layer بنی تھی اس کو پر آپ اس کی layer کے اندر اس کے بعد آپ نے دس سے کرنا ہے اس کو minus point triple zero nine یہ اگر آپ نے اس کو grade کو پر لکھنا ہے تو grade کا آپ لگائیں گے grade آپ نے کیسا لگانا ہے calculator کو پر آ جائے دس سے اور یہ ہماری point triple zero nine جا رہی تھی multiplied by hundred کر دینا ہے یہ اگر آپ نے grade کو پر لگانا تو point zero nine grade آ جائے گا اس کا point zero nine اس کے ساتھ آپ percentage سینڈ لگائے, یہ اگر آپ نے فٹس کے اندر لکھتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طرح .999 آپ نے جسٹ اس کے اندر یہ لکھنا ہے اور در سے آپ نے کمانڈ لے لینی ہے اور در سے ایک در کی کمانڈ لے لینی ہے. لیٹر. اور در سے آپ نے ایک در سے لیٹر کی لے لیں. ایک لیٹر ادھر آپ لگا دیں. press کر دیں اور اس اس کو enter کر دیں. اس کو select کر لیں اور اس کا size مجھے ہے جو ہے Airporty میں آ جائے اور جو size اس کا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا سائز رکھ لیں سیون پرسنٹ میں رکھتا ہو یا سیون پوائنٹ فائف جو ہمارا ٹیکس کا سائز چاہ رہا ہے اس کے پر کر دیں اور میچ پراپرٹی کے ذریعے ایم میں کمال لے کے اس کو اسی طرح اس کے سکیل کو پر آپ لی ہے تو آپ اس کو ادھر اس طرح لگا سکتے سکیل اگر اس کا بڑا یہ چھوٹا کرنا چاہتے وہ بھی آپ کر سکتے آپ اس کو ادھر اسی طرح ادھر درمیان میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کا ایرو ادھر بھی لگا دینا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے ساتھ سے چھوٹا ہے تو آپ ادھر سے اس کا سکیل آپ اور بڑا کر سکتے ہے جی طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی طرح ایرو کو تھوڑا سا آپ بڑا کر دیں گے تو یہ آپ کی ایجسمنٹ ادھر ہو جائیں گی یہ ہماری سلوپ آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ریگولر سلوپ ساری سیم ٹو سیم جاری جس طرح کہ یہ در جاری ہے سیم ٹو سیم ساری سلوپ جاری ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے مختلف ڈسسنس کو اوپر لگا دینا ہے آپ اس کے لیے ارے کے بھی کمانڈ لے سکتے ہیں یا آپ کوپی کی کمانڈ لے لیں اور جس طرح کسی ڈسنس کے اوپر یہ فائیف کے اوپر پاس تو اگر ہم لگا دینا ہے اور اسی طرح ایک اپنے ادھر ایڈ کے اوپر اس کو لگا دینا ہے یہ ہماری سلوپ آ جائے گی کہ اس کے بعد آپ grabbed length کے آئے گی main or to mainline ہیں main and to main length ہماری ادھر آ رہی ہے ڈرائن کے اندر 50-50 Fits ۔ میں ادھر لگائیوی لیں صرف یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے 50 80 فٹ Keith Smith کی لیں ہے تو آپ � begغارف کےounds اور اس کو آپ نے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کلوس کر دیتے تو موگ کی کمانڈ لیتے یہ اوپر والے جتنے ہمارے ٹیبل جا رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ابھی ہم چھوٹا کر دیتے ہیں。 اجھر سے آپ اس کو سلیک کر لینا سا آج سومیت اور جسے آپ نے لیچے آجانا ہے اور کیونکہ آپ نے اس کو سلوپ بھی تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اگر اور اسی طریقے سے آپ نے گبھارا موگ کی کمانڈ لینے ہے کیونکہ یہ ہمارے چھوٹے بنیں گے جو آپ نے جسے آنا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہ لینس کو بھی آپ نے جسے شارٹ کر دینا ہے اور اوپر جو جا رہا تھا اس لینس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے تھوڑا سا آپ نے اس کو شارٹ کر کے اور تھوڑا سا کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری لینس مگرہ در کلوز ہوگی ہے یہ والا جو ڈسوس تھا اس کو آپ نے اسی طریقے سے سیلیک کر کے یا سیلیک سیمیلر کر سکتے ہیں کٹھا کر کے اس کو آپ نے دوبارہ تھوڑا سا ایڈیسٹ کا اپنے سنٹرٹ ہوں تو یہ ہمارے شارٹ سو جائیں گے تھوڑی اس کے بعد آپ دیکھ رہے گے یہ ماں پر لینٹھ ہے لینٹھ فیفٹی فیفٹی فیٹ کی لینٹھ ہے آپ ادھر سے اس کی ڈیمیشنز بھی لے سکتے ہیں ادھر سے آپ یا تو ایک لینڈ کی کمانڈ لے لیں آپ سب سے پہلے ادھر اسی طرح ایک لینڈ لگا دیں لینڈ لگانے کے بعد ادھر سے لینڈر کو پر آ جائیں ادھر سے ایک دسنس آپ نے ادھر لگا دینا ہے دسنس لگانے کے بعد آپ اس کو اسی سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو لیڈرز وغیرہ اس کا ایرو سائز ہے وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں ٹین فیٹ یا سیون پوائنٹ فائیو اور لیچے آجائے ٹیکسٹ کی اوپر یہ ٹیکس سائٹ ہماری ایٹیم جاری تھی ادھر سے ٹیکسٹ بھی آپ سیون پوائنٹ فائیو کا ہی کر دیتے ہیں ایرو سائز کو یہ بیچ میں آ جائے گا اور ادھر سے اس جو ڈیسی میل پیلیسز ہیں اس کو آپ یہ آپ نیچے پریزیشن میں آ جائیں ادھر سے اس کا پریزیشن آپ ادھر سے سیٹ کر کے ٹو یا ٹری فگر جی طرح رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے الیدہ الیدہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے بھی سب کو لگا سکتے ہیں اور ایرے کی کمانڈ بھی لیے سکتے ہیں ہم ٹیم بچانے کے لیے ایرے کی کمانڈ لیں گے پاتھ ایرے کے اوپر آئیں گے اور یہ والا جتنا بھی ہم نے اس کی لینز لگائی تھی اس سب کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے اور پاتھ کپر آ جائیں گے اور ادھر سے ہم نے میجر کو اوپر رہنا ہے اور ادھر سے ہم اس کا ڈسنس ففٹی فٹ ہم کر دیں گے اور رائٹ کلک کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ہم ار پاس ادھر ففٹی ففٹی فٹی کا ڈسنس ادھر سارا کلکلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپلوڈ کر دینا ہے اور جو آپ کے پاس ایکسٹر ڈسنس جا رہا ہے اس کو اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ سارے ایک ہی دفعہ میں لگ گئے ہیں اسٹارٹ والے کو بھی آپ اس کو کپی کر کے تو جیسے اسی طریقے سے اس ڈسنس کو آپ لگا کے ادھر لگا سکتے ہیں یہ پورا کپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ڈائی آف پائیب ہے ڈائی آف پائیب وہ واپس کتنا جا رہا تھا ڈیٹی اوپر آپ نے آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈویل ایڈ کا ڈائی آف پائیب جا رہا تھا تو آپ ڈائی آف پائیب کو پر آنا ہے ادھر اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے کپی کمائنڈ لے لینی ہیں اور یہ ڈائی آف پائیب کو اپنے ادھر اس کا ٹیکس لگا دینا ہے اس کے لیے بھی آپ چینڈ کر دیں میں فیلال سیم تو سیم کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو چینڈ کرنا ہے تو ڈائی آف پائیب ہمارا آ جائے گا سب سے پہلے آپ اس کو پلیس کریں اوپر سے آپ آجے سیمبلز کے اوپر یہ ڈائی میٹر کا سائن ہے اور اس سے آپ ڈویلف انچ کر دیں یا ون فٹ آپ کرنا چاہتے ہیں ڈویلف انچ ہے ہمارا پر ڈائی ہے تو آپ لیے تو یہ مین اول ٹو مین اول ہی یہ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ارے کی کمانڈ اوپر آ جانا ہے پارٹ سارے لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ادھر آنا ہے اور ادھر سے بیٹوین ڈسٹنس آپ نے ففٹی ففٹی کے اوپر آپ نے ادھر سے کر دینا ہے تو یہ آپ کا پورا مین اولز کے درمیان میں سارا ادھر لگ جائے گا اس کو آپ سیلیکٹ کر کے ایکسپلوڈ کر دے اور جو آپ کو پاس ایکسٹر جا رہا ہے اس کو آپ نے در سے ختم کر دیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہمارا پاس ہیدھر یہ ڈیٹا سارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم بات کریں گے اپنے سکیل کی بھی پر لیں یہ چیزیں آپ نے بنا لیں یہ ون ان ون کے اوپر ساری آپ کی ورکنگ ہوئے گی ورکنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کا سکیل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکیل اس کا بہت چھوٹا ہے اسکیل آپ نے بڑا کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ابھی ہم نے پہلے جو ڈیٹا لگایا تھا وہ آپ نے اس سے لگایا تھا وان ان ون سکیل کو پر ابھی ازدار ہرزنٹل سکیل اس کا چین کر سکتے ہیں ورٹیکل سکیل بھی آپ اس کا چین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے یہ ساری ورکنگ آپ کو پہلے کر لینی چاہیے آپ نے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے کمپی کی کمانڈ لینی ہے یہ کو کمانڈ لینی ہے اور یہ اس پوری ٹیمپلیٹ کو آپ نے کپی کر لینے پر اس کے سارا قسم یہ ڈیٹا ڈسٹنس وغیرہ آپ نے اس کو فیلال چھوڑ دینا چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو کپی کر کے اور ایک سائیڈ کے اوپر ادھر کسی جگہ کے اوپر آپ اس کو ادھر رکھ لیں اور اس کو آپ بلاک کی شکل ملی ہے بی بلاک بنا دیں اس کا کوئی نام دے دیں اے یا ایکس وائی زیڈ اور اس کو پورے کو آپ نے بلاک بنا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ اس بلاک بنیں گیا یہ ہم آپ اوریجنل فائل کے اوپر بنا ہوا ہے ہم اس کو کپی کر کے ہم نے اس پورے بلاک کو جو بھی ڈیٹا تھا ہم نے اس کو سیٹ پر کر دی ابھی ہم اس کا سکیل چینڈ کریں گے سکیل آپ نے کیسے چینڈ کرنا ہے ابھی ہم ایتر آتے ہیں سپوز یہ ہریزنٹر سکیل وان ہے اور ورٹیکل سکیل آپ ٹین ڈکھنا چاہتے ہیں وان ان ٹین کو پر کریں گا یہ سارا ڈیٹا آپ کا آٹومیٹکلی چینڈ ہوئے گا ادھر سے آپ نے اس کو دوبارہ سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد کپی کریں اور کپی کی کمانڈ لے کے پر آ رہے ہیں پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈیٹا ہمارے پاس ہیدھر آ رہا تھا یہ ٹاپ لیول اور بٹم لیول ہمارے پاس بہت کم ڈسنس کو پر آ رہے تھے تو آپ نے در سے آنا ہے اور ٹاپ جو پروفائل کا الیوشن ہے اس کو آپ نے اس لیئر کو در سے سیلیک کر لینا ہے اور پولی لیئر کی کمانڈ لینی اور پیسٹ کر دی پیسٹ کریں گے دیکھیں گے ڈیٹا بھی ہمارا ادھر اوپر ڈرا ہو گیا یہ ہماری ٹاپ والی لین تھی اس کے بعد ہم اپنی لگاتے ہیں ادھر لسٹ والی لین کو ایکسیوشن لائن لگاتے ہیں ادھر سے کپی کرتے ہیں دوبارہ سی طرح اور کپی کرنے کے بعد ادھر آتا ہوں اور ادھر جو ایکسیوشن کی جو لائن جا رہی ہے یہ ایکسیوشن لیول ہے وہ اسے سلیک کرنے کے بعد پیسٹ کرتے ہیں ادھر تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہمارا سکیل بہت کم تھا دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا سکیل یہ آ رہا تھا بہت کم آ رہا تھا ابھی یہ ہمارا پاس سکیل اس کا وان ان ٹین سکیل کے اوپر یہ ہمارا پڑا ہے اس میں ہائریزنٹر سکیل ہمارا وان ہے اور ورٹیکل سکیل ہمارا ٹین کا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ درمیان میں بھی جو انسی بھی لین آپ لگائیں گے تو وہ آپ کی اسی طریقے سے چین ہو جائے گی آپ دیکھیں تو ایکسیویشن ٹاپ لیول ہے آپ نے دوسرے آ جانا ہے ایکسیویشن ٹاپ لیول کے اوپر یہ جو ٹاپ لیول تھے ہمارے یہ ٹاپ لیول تھے اسے آپ اس کی لیئر کو سلیکٹ کر کے اور پولی لینڈ کی کمانڈ لے کے اس کو لگائیں گے تو یہ ٹاپ لیول آ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ جو انوارڈ یا بینڈ لیول تھا اس کو بھی آپ ادھر سے اسی طرح ڈبل کلک کر کے کپی کر سکتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد ادھر آ جائے اور جو جو لیئر جا رہی تھی اس کو اوپر سلیکٹ کر کے اور پولی لینڈ لے کے ادھر آپ اس کو لگائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والے جو تھے ہمارا سکیل وان ان وان کے اوپر بہت کم تھا اور ادھر جو ہمارا سکیل آیا وہ ہمارا پاس ادھر اس کا ریزنیبل سکیل آیا تو آپ اسی طرح اس پورٹر پورشن کو آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کوئی پورشن آپ اس کا لیا ہے ادھر اور اپنے ادھر اس کو سینٹر میں رکھ کے ادھر آپ اس کو لگا دیں گے ابھی لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پورا ایکزیکٹ اسی سکیل کو پر آج اگر آپ سکیل کو پر اس کی سیٹنگ ہو گیا رہا جو ابھی کرنا چاہتے نیچے لکھنا چاہتے ہو یہ ہمارا سکیل آ جائے گا میں لکھتے تو بلکہ اسکیل آ جائے گا ہاریزنٹل ایچ ایس اکل ٹو ہمارا پاس ہے ادھر یہ وان اور وی ایس اکل ٹو یہ ہمارا ہے ڈاٹ وی ایس اکل ٹو ٹو ٹین یہ ہمارا سکیل وان این ٹین کا آگیا تھوڑا سمجھ کا سائل ادھر سے بڑھ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے ادھر سے اس کو اسی پر میں ادھر اس کو پر ڈراک کر دیتا ہوں اور سوڑا سس کے سائل میں تھوڑا سا اور بڑا کر ہوگا یہ ہے ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروفائل ہماری یہ وان این ٹو ٹین کو پر کی سکیل ہے آپ نے کیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو کیسے کاپی کر کے در رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو لگا دینا ہے انہیچہ میں نے ڈیٹا بتایا آپ کیسے لگائیں گے یہ ہماری وان این ٹو پر سکیل کو وہ بنا تھا یہ سارا یہ جو مین اور کا ڈیٹا ہے گا یہ ہوا گا سارا یہ ڈیٹا آپ نے وان این وان کی پروفائل لگانی ہے لگانے کے بعد یہ ڈیٹا بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے جو بھی سکیل چینج کرنا ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اس کو پر ایکسل کو پر سوڑا کاپی کر کے اس سے لگا سکتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑے در بعد اگر ٹائم ہوا اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا انہیں تو اس لیے میں آپ کو ایلیدہ ویڈیو بتاؤں گا یہ وان این ٹن کا سکیل آگیا اب اسی طریقے سے آپ اس کا سکیل اس سے آگے کی جتنی ویڈیو ہے وہ آپ اسے نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے ویڈیو کو نبی ہو رہی ہے تو میں اس ویڈیو کو ادھر اینڈ کرتا ہوں اور اینڈ کرنے کے بعد نیکسٹ پارٹ کے اندر آپ نے اس کی پوری ڈیٹیس ساری دیکھ لی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو نیکسٹ پارٹ جو میں اپنوڈ کر دیں گا آپ اس کی زمین دیکھیں گے اور اس کا جب کپٹیٹ اس کی اپنوڈ بٹائی گئی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ